کہ جو غریب بچے ہیں ان تک جو ہے کس طرح سے ٹیکنالوجی پہنچے گی یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن یہ کہ سرکار نہ بھی چاہے اگر لیکن دنیا ایسے ہی چلے گی اب خاص طور سے بہت دنوں سے بدل بھی گئی لیکن کرونا کی وجہ سے تو خاص بلکل بدل گئی ہے اور دنیا اب ایسے ہی چلنے والی ہے لہٰذا ہم ملت کے لوگوں کو مل کر کے اس کے اوپر کوئی راستہ نکال کر کے یہ لوگوں کو اپنی پرائیورٹیز اپنی ترجیحات جو اہلِ استطاعت لوگ ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ دولت ہے ان کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوگی اسلام کی روشنی میں اور اس میں بچوں تک کمپیوٹر پہنچانا یہ جو ہے وہ سرفیرست ہونا چاہیے تیسری بات یہ کہ جو لوگ مدارس چلا رہے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ پہلی وحی میں اللہ تعالی نے جو خلم کا ذکر کیا ہے وہ آج کا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہی ہے لہذا یہ کہ اس کو جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے چوتھی بات یہ کہ ابھی ذکر آیا تھا کہ یہ سال بھر ہو گیا تو پانچ اگست جو پچھلے سال تھا اگر اس کو ایک سال ہو گیا تو پھر حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ کشمیر میں کیا کیا اقدامات کیے گئے وہاں کے عوام کو باختیار بنانے کے لیے وہ بھی بتائے یہ بھی بہت ضروری اور اگر نہیں کیے اب تک تو اب کرے اور کم چکم ملت جو ہے اس کی ڈیمینڈ کرے اب اخترور واسی صاحب نے سبراہ سا ذکر کیا تھا جو داخلے کا متابعہ دل پیمانہ ہے یہ بھی ایکچولی اس دن میں نے ذکر نہیں کیا لیکن یہ بھی جسٹس سچر کمیٹی کا ہی ریکمینڈیشن تھا وہ بڑا مضبوط ریکمینڈیشن ہے اور اچھی بات یہ کہ اس کا تعلق ہندو مسلمان سے کسی سے کچھ نہیں ہے جو ضرورت مند ہیں جو نیچے اقتصادی طور کے اوپر نیچے ہیں ان کا ہے یہ اس میں یہ ہے کہ جو باروے کے بعد جو داخلہ انڈرگریجویٹ کلاسز میں ہوگا اس میں صرف باروے کے نمبر نہیں دیکھنے چاہیے نمبر دیکھے جائیں لیکن اس کی اہمیت صرف ساٹھ فیصد ہو سکسٹی پرسنٹ باقی جو چالیس پرسنٹ ہیں اس میں یہ دیکھا جائے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کس کتنی بیکورڈ بیکراؤنڈ سے آیا ہے کتنے بیکورڈ اس کا ظلہ ہے کتنے کم آمدنی ہیں اس کے والدین کی وغیرہ وغیرہ اتنے ہی زیادہ مارس دے کر کے جالیس پرسنٹ میں سے جوڑ کر کے تب وہ ٹوٹل آلٹینٹ ایڈمیشن کرٹیرہ بنایا جائے اچھا اب تو پالیسیز کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی میں آپ کو یہ ذکر کروں مدارس کے تعلق سے ہو رہی ہے تو پالیسی میں یہ ہے کہ ایک راشتری شکشہ آئیوگ بنے گا اور ایک نیشنل ایجوکیشنل فریمورگ بنے گا تو ہمیں آپ کو مل کر کے حکومت سے یہ نمائند کرنی چاہیے کہ اس میں ودارس کا ریپریزنٹیشن ان کی نمائندگی ہونا بہت ضروری ہے پالیسی میں یہ بات لکھ دی جائے اور اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر دیا جائے نیکس بات یہ ہے کہ پالیسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں اسپیشل ایجوکیشنل زونز بنائے جائیں تو جو یہ بات بلکل صحیح ہے بڑے اچھی بڑت ہے بڑے خوش آئند بات ہے لیکن جہاں پر ایجوکیشنل زونز اسپیشل پہلے سے ہی ہیں یعنی یہ لیگر مسلم انورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ تو اس کا کردار کیوں ختم کیا جا رہا ہے اس کو تو اور مضبوط کرنے کے لیے اس کا کردار مینٹین رکھنا چاہیے یہ پالیسی میں فٹن ہوگا اس کو پروپرلی ایمپلیمنٹ کرے گا اور اگلی بات جو ہے مجھے آپ سے ہوئی ارش کرنی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ووکیشنل ایجوکیشنل یعنی ہنرمندی کے اوپر زور دیا جائے گا پالیسی میں تو اسی کے روشنی میں جو چار یونیورسٹیز ہیں دو تو وہ جو میں نے ابھی آپ کو کہیں اے ایمیو اور جامعہ اور دو ہمدرد کی ہمدرد یونیورسٹی اور ہیدرباد کی جو اردو یونیورسٹی ہے ان چاروں یونیورسٹیز میں مقابلے کے امتحانوں کے لیے بہت دنوں سے ریزیڈنشل کوچنگ سینٹرز چل رہے ہیں یو جی سی نے ان کی مالی امداد بند کر دی ہے اس حکومت کے تحت تو یہ جو پالیسی ہے کہ صاحب ہنرمندی کو سپورٹ کیا جائے گا تو اسی کے تحت ان کی جو مالی امداد بند کر دی گئی ہے اس کو دوبارہ شروع کر دیا جائے